اسلام علیکم ایک نئے وی لاغ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے جب جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف تائناتی ہوئی تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ کون کون لوگ خوش نہیں تھے ان کی تائناتی سے اس میں ایک عمران خان صاحب سر فیرست ہیں اس کے ساتھ جو باقی امیدوار تھے جس میں آرمی چیف بننے کے جس میں جنرل فیض جنرل عزر عباس یا یوں کہیے کہ جو اس کمپیٹیشن میں تھے وہ لوگ خوش نہیں تھے کہ جو تائناتی ہوئی جب جنرل آسم منیر کی بطور آرمی چیف لیکن کچھ اور لوگ بھی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی تائناتی سے خوش نہیں تھے اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ افغان طالبان اب آپ کہیں گے کہ افغان طالبان کو جو آرمی چیف جنرل آسم منیر سے کیا پرابلم تھا وہ ان کی تائناتی کو لے کر کہ کیوں پریشان تھے یا خوش نہیں تھے تو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف بننے سے پہلے جو جنرل آسم منیر ہیں وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بھی رہے ہیں دو کہ آٹھ نو ماہ تک وہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے اور آہ جس طریقے سے انہیں نکالا گیا اس کے اوپر بہت کچھ کہا گیا تھا کہا گیا ہے اور میں نے بھی آہ اس پر بہت سے ویڈیوز کی ہیں لیکن جو آٹھ نو ماہ کا جو آہ دورانیہ تھا جب وہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے یہ این وہی وقت تھا آہ جب آہ امریکہ کے اندر آہ امریکی صدر جو ٹرمپ ہیں وہ امریکی افواج کا انخلاع چاہتے تھے افغانستان کے اندر سے اور آہ یہ وہی ٹائم تھا جب انہوں نے آہ اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کو ایک خاتبی لکھا جس میں انہوں نے درخواست کی پاکستان سے کہ آہ وہ مدد کریں آہ امریکہ کی آہ افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تاکہ آہ جو امریکی افواج کا انخلاع ہے وہ ایک آرڈرلی طریقے سے ہو سکے اور اس وقت جو آئی ایس آئی کے سربراہ تھے جنرل آسم منیر تھے تو جنرل آسم منیر کے بارے میں جو افغان طالبان ہیں آہ وہ پہلے سے جانتے تھے دو کے آرمی چیف تو وہ اب اپوائنٹ ہوئے تھے تو جب بطور آہ آئی ایس آئی کے سربراہ آہ کام کر رہے تھے آہ جنرل آسم منیر اور آہ یقینی طور پر ان کا افغان طالبان کے جو نمائن رہے ہیں ان سے بھی آہ انٹریکشن رہا ہوگا تو وہی سے شاید ان کو اندازہ ہوا کہ جو جنرل آسم منیر کی جو اپروچ ہے آہ افغانستان اور افغان طالبان کو لے کر کے آہ وہ ایک ڈیفرنٹ اپروچ ہے اور یہی وہ بنیادی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے جب آہ آرمی چیف آہ جنرل آسم منیر کی تائناتی ہوئی تو آہ افغان طالبان آہ کے جو لیڈران ہیں آہ انہوں نے آہ اس فیصلے کو آہ اچھے طریقے سے نہیں لیا ان فیکٹ آہ بہت سے جو آہ آن نون قسم کے آہ جو آفغان آہ اکاؤنٹس ہیں اس پر اس طریقے سے تو کھل کر نہیں بڑھ کہیں نہ کہیں آہ جو جنرل آسم منیر کی تائناتی کے حوالے سے افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی وجہ یہ ہے کہ آہ آرمی چیف آہ جنرل آسم منیر آہ ان کا جو جہادی گروپس ہیں یا جو ملٹنسی ہے ان کو لے کر کے ایک اپنا پرسپیکٹیو ہے ان فیکٹ آہ بہت سی ایسی جو اپکس کمیٹی کی میٹنگز ہوئی پرائیوٹ آہ اس میں آہ جنرل آہ جو لوگ ان آہ میٹنگز میں موجود تھے ان کا یہی سینس تھا کہ آہ ان جہادی گروپوں کو لے کر کے یا وہ آہ جو دہشتگر تنظیمیں ہیں جو اسلام کا اور مذہب کا نام استعمال کر کے تشدد کرتے ہیں اس کے بارے میں ان کا بڑا سخت موقف ہے ان فیکٹ ان کا یہ نکتہ نظر ہے کہ پاکستان میں ایک جو بنیادی وجہ جو پاکستان کے اندر آہ جو آج بہت سے مسائل ہیں اس کی ایک وجہ مذہبی انتہا پسندی بھی ہے اور آہ وہ لوگ آہ جو مذہبی آہ مذہب کو استعمال کر کے اپنے objective اچیف کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکا اور جنرل آسم انیر کا ایک موقف ہے کہ آہ پاکستان جب تک آہ ایسے جو اناثر ہیں آہ ان کا کلہ کمہ نہیں کرتا ان کو discourage نہیں کرتا تو پاکستان اس طریقے سے پھر ترقی نہیں کر سکتا دو کہ یہ الگ debate بھی ہے کہ آہ ریاست نہیں establishment نہیں آہ جو آہ افغان آہ جو پہلی جنگ ہو جب سوویٹ یونین میں آہ افغانستان آہ میں آ کر قبضہ کیا یا پھر نائن الیون کے بعد کے جو واقعات ہوں تو پاکستان کی ریاست نہیں ریاستی اداروں نہیں establishment نہیں آہ مذہب کو استعمال کر کے آہ ان جہادی گروپوں کی patternage کی آہ لیکن ظاہر ہے کہ آہ آسم انیر کا بھی آرمی آرمی سے ہی تعلق ہے تو اس میں مختلف آہ ظاہر ہے کہ نکتہ نظر ہو سکتے ہیں لیکن جو جنرل آسم انیر ہیں ان کا جو آہ opinion ہے وہ totally different ہے اب یہ میں نے background آپ کو کیوں بتایا وہ اس لیے بتایا آہ کیونکہ آج آہ ان دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں وہ بہت کشیدہ چل رہے ہیں کیونکہ آہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ آہ حالیہ ہفتوں اور مہینوں میں جس طریقے سے جو کل ادم طریقے طالبان پاکستان ہے ان کے حملوں میں جو تیزی آئی ہے بلوشتان کے اندر ہم نے دیکھے کہ کئی واقعات ہوئے آہ خاص کر کے یوب میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس کو ایک آہ ایک نامعلوم گروپ یا ایک نیا جو گروہ ہے آہ تحریک جہاد پاکستان پہلے اس نے اس کی ذمہ داری قبول کی لیکن جو پاکستانی آہ حکام ہیں ان کا یہی ماننا ہے کہ بنیادی طور پر اس کے پیچھے تحریک طالبان پاکستانی ہے یہ نام بدل کر اور ایک نئے نام سے یہ تنظیم بنانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ تاکہ ٹی ٹی پی کے اوپر آہ یہ آہ الزام نہ آئے کیونکہ جب ٹی ٹی پی کے اوپر الزام آتا ہے تو پھر آہ ظاہر ہے کہ پاکستان دباؤ ڈالتا ہے افغان طالبان کے اوپر افغان حکومت کے اوپر کہ وہ افغانستان کے اندر جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں ان کو ختم کریں تو آہ جو آہ تیزی آئی ہے ان حملوں میں تو اس کے بعد آہ پھر آپ نے دیکھا کہ آہ اسی ہفتے اگر آپ دیکھیں تو اوپر تلے بلکہ پچھلے ہفتے اوپر تلے آہ پہلے جنرل آسم منیر نے بہت سخت بیان دیا اور آہ یہ کہا کہ آہ جو ٹی ٹی پی ہیں آہ یہ افغانستان کے اندر سے آپریٹ کر رہی ہے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کو کنسان ہے کہ آہ جو افغان شہری ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر دہشنگردی کے واقعات میں ملبس ہیں اور جس سے اس ان خبروں کی تصدیق ہوتی ہے ماضی میں بھی میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ٹی ٹی پی کے اندر اب صرف جو پاکستانی شہری ہیں وہ نہیں ہیں بلکہ جو افغان طالبان آہ کے جو فٹ سولڈرز ہیں یا جو لوڈ رینکٹ لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ جو افغان حکومت ہے افغان طالبان ہیں آہ ایسے جو افغان شہری ہیں ان کو روک بھی نہیں رہی کہ آہ وہ ٹی ٹی پی کو نہ جوائن کریں جس سے اگین یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کیسے ٹی ٹی پی جو ہے آہ ڈسپائٹ پرومیسز آہ بائی افغان طالبان کے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آہ کاربائی کریں گے یا اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے آہ پاکستان کے خلاف یا کسی اور ملک کے خلاف اس کے باوجود آہ وہاں پر آہ ٹی ٹی پی کو اس وقت کھلی شوٹی ہے ان فیکٹ یہ کہا جاتا ہے کہ آہ جو آہ ٹھکانوں کی بات ہو رہی ہے دہشتگرنوں کی اماجگاہ کی بات ہو رہی ہے وہ تو جب اشرف گنی یا صدر کارزائی تھے ان کے زمانے میں بات ہوتی تھی اب تو جو ٹی ٹی پی ہے افغانستان کے اندر ان کو پوری آزادی ہے بلکہ پورے گاؤں کے گاؤں جو پاکستان کے سرحبی علاقوں کے ساتھ لگتے ہیں وہاں پر آہ ٹی ٹی پی کی اوپن لی وہاں پر پریزنس موجود ہے لیکن اس کے بابوجود اگر آپ دیکھیں جو آہ افغان طالبان ہیں وہ ایک سٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں ان کے ترجمان کا جو بیان آیا انہاں کہا کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے افغانستان کا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں تک رہی بات دعا اگریمنٹ کی ان کا خیال ہے کہ دعا اگریمنٹ کا تو آہ جو آہ افغان طالبان ہیں اور جو امریکہ ہے آہ وہ ان کے درمیان ہوا ہے اس میں پاکستان تو کہیں سٹینڈ نہیں کرتا تو آہ یہ جو ساری تلخی آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ افغان طالبان کو یہ احساس ہوا ہے اور یہ احساس تھا بھی کہ اگر آہ آسے منیر آہ پاکستان کے آرمی چیف بنیں گے تو شاید پاکستان کی جو موقف ہے اس میں تبدیلی آئے گی افغان افغانستان کو لے کر کے اور ٹی ٹی پی کو لے کر کے اور وہی ہوا کہ آہ اس سے پہلے آہ جو حکومت تھی یا جو آہ فوج کی قیادت تھی آہ یہ بات اب ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات بھی کیے ان کے ساتھ جنگ بندی بھی کی ان کے لوگوں کو جیلوں سے چھوڑا بھی ان کے لوگوں کو آہ پاکستان واپس بھی آنے دیا جس کی وجہ سے آہ وہ جو آہ واپس آنے والے دہشتگرد تھے وہ ری گروپ ہوئے اور انہوں نے آہ پاکستان میں دوبارہ سے آہ جو دہشتگردی کی کاربائیوں کی لیکن آہ جنرل آسم منیر کے آنے کے بعد آہ اس میں ایک بڑی واضح تبدیلی ہوئی اور آہ یہ پبلکلی تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ ماضی کی جو پولیسی تھی آہ آہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاقرات کرنا ان کی لوگوں کو چھوڑنا ان کے لوگوں کو واپس آنے دینا وہ ایک آہ پولیسی تھی اور اس کی وجہ سے آہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ دوبارہ مضبوط ہوئی ہے اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے آہ جو موجودہ حکومت ہے جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ اب کسی بھی طرح کے مذاقرات نہیں ہوں گے اور آہ افغان حکومت آہ کے بعد پر دباؤ ڈالا گیا اس کے بعد کہ وہ آہ ان کو نیوٹرلائز کریں ان کے خلاف کاروائی کریں یا میک شور کریں کہ یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں وہ آہ اپنی جو جو سرزمین ہے افغانستان کی وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ کریں لیکن ان کوشوں کے باوجود آہ کوئی فرق نہیں پڑا جس کی وجہ سے ان فیکٹ جو ٹی ٹی پی کی حملوں میں تیزی آئی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی جو ٹون ہے جو پاکستان کے حکام ہیں وہ اب آپ کو زیادہ اگریسیو نظر آتی ہے اب اس سلسلے میں جو امپورٹن ڈیولپنٹ ہو رہی ہے کل جو پاکستان کی خصوصی نمائندے ہیں افغانستان کے اوپر آہ امبیسٹر آہ آہ آسف دورانی صاحب کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی تائناتی ہوئی بطور سپیشل انوائی آن افغانستان وہ تین روزہ آہ روزہ دورے کا آغاز کر رہے ہیں کامل کا اور آہ اس دورے میں آہ جو میری اطلاعات ہیں وہ پاکستان کی طرف سے آہ آہ کلیر پیغام جو ہے وہ افغان طالبان کی قیادت کو دیں گے کہ آہ پاکستان مزید جو ٹی ٹی پی کے حملے ہیں اکروس دو بارڈر جو ہو رہے ہیں ان کو برداشت نہیں کرے گا اور اس سلسلے میں جو افغان طالبان ہیں ان کو ہر صورت میں کوئی کاربائی کرنا ہوگی لیکن آہ جو لوگ افغانستان کے معاملات کو قریب سے دیکھتے ہیں ان کا خیال ہے کہ آہ ماضی کی طرح یہ دورہ بھی شاید آہ اس طریقے سے کامیاب نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی پاکستان آہ وفود بھیجتا رہا افغانستان آہ کے اندر آہ اور آہ ان سے یہ درخواست کرتا رہا ان سے مطالبہ بھی کرتا رہا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کاربائیاں کریں لیکن اس کے باوجود آہ جو افغان طالبان ہیں انہوں نے کوئی کاربائی نہیں کی اور آہ یہ جو آہ اپکمنگ وزٹ ہے آہ دورانی صاحب کا اس کا بھی آٹکم لگتا ہے کہ لگ بگ یہی ہوگا تو ایسی صورت میں پھر آہ پاکستان کے پاس کیا آپشنز رہے جاتے ہیں آہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے جو کچھ انڈیکیشن بھی ملی ہے یہ این ممکن ہے کہ اگر آہ ٹی ٹی پی کے خلاف افغان طالبان کاربائی نہیں کرتے ان کو نہیں کرتے تو پھر پاکستان کے پاس جو کراس بورڈر اٹیکس کراس بورڈر سٹرائکس کا جو آپشن ہے وہ موجود ہے اور یہ آپشن پاکستان اس سے پہلے ایکسرسائز کر چکا ہے جب آہ ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی آئی تھی اور پاکستان نے آہ جو کہ پاکستان نے کبھی ایڈمیٹ نہیں کیا لیکن پرائیوٹلی آہ دے ڈو اکنالج کے کراس بورڈر سٹرائکس کیے تھے جس کی وجہ سے جو ٹی ٹی پی کے آہ جو افغان طالبان کی اوپر دباؤ آیا انہوں نے دوبارہ سے پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان آہ مذاکرات کی کوشش کی اور کچھ مذاکرات کے دور ہوئے بھی لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ پھر کامیاب نہیں ہوئے تو اس وقت جو سچویشن ہے آہ یہ دورانی صاحب وہاں پہ جا رہے ہیں کلیر میسج ان کو دینے کے لیے اگر آہ اس میں آہ کوئی خاطرخواہ کامیابی نہیں ہوتی تو اس چیز کا امکان موجود ہے کہ پاکستان آہ ایک جو کراس بورٹر سٹرائکس ہے وہ آہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی کے ٹھکانے ہیں آہ وہاں پر کر سکتا ہے اور آہ یہی وجہ ہے جیسے میں نے اگین آہ جیسے میں نے آغاز کیا تھا کہ آہ جو افغان طالبان ہیں وہ تھوڑے سے آہ یا تھوڑے سے کیا وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ضرور ہیں کہ جو موجودہ جو آہ آرمی چیف ہیں یا جنرل آسے مدیر ہیں ان کی پالیسی کو لے کر کے جو افغانستان کی حوالے سے ہے لیکن آہ یہ کوئی اتنا سمپل ایشیو نہیں ہے آہ افغانستان کا جو معاملہ ہے بہت کمپلیکس ہے آہ کچھ جو پاکستانی حکام ہے جو افغانستان کے معاملات کو بڑا پلوسلی دیکھتے رہے ان کا خیال ہے کہ آہ باوجود اس کے ٹی ٹی پی کے حملوں میں تیزی آ رہی ہے آہ جو بیانات پاکستان کی طرف سے دیئے گئے ہیں شاید پاکستان کو ایتیاد برتنی کی ضرورت ہے کیونکہ خارجہ پولیسی کے محاذ پر کبھی آپ غصہ نہیں دکھاتے اگر آپ غصہ دکھا رہے ہیں اپنی سٹیٹمنٹس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ شاید آپ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں شاید آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے ابجیکٹیبز جو ہیں وہ اچیف کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں تو کچھ پاکستانی حکام کا یہ خیال ہے باوجود اس کے کہ افغان طالبان ہماری بات ابھی تک نہیں مان رہے لیکن پاکستان کے پاس ایسے ٹولز موجود ہیں ایسی لیوریج تو ہم اپنے جو ابجیکٹیو ہیں وہ اچیف کر سکتے ہیں لیکن اس وقت جو پاکستان کی پولیسی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انکنسسٹنٹ ہے کبھی ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے تو پھر حملوں کی بات کرتے ہیں ان ریالیٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ایک جو ٹھوس اور ایک کنسسٹنٹ اور ایک فوکس جو پولیسی ہے افغانستان کو لے کر کے ٹی ٹی پی والا معاملہ ہو افغان طالبان کے ساتھ باقی مسائل ہوں ان کو کیسے حل کرنا ہے وہ پولیسی شاید اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے اور وہ میسنگ ہے اور اسی وجہ سے آہ آپ کو پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات میں ایک کشید کی نظر آتی ہے اور یہ اتار چڑھا ہو آپ کو نظر آ رہا ہے آج کے بی لوگ سے اتنا ہی آہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی